حضرت اکدس فقیو حاضح الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ادارے کے سالانت جلسے میں رات کے ڈیڑھ بنیے حضرت کی تقریر شروع ہوئی تو فرمایا ہے جب داستاربندی کا وقت آتا ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن جب قاضی اور قاضی القضات اور مفتی رکھنے کا وقت آتے ہیں تو ایک بھی نہیں ملتا ایک فرمایا ہے کس سوراق میں تباہ و برباد ہو کے نکل جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں کدھر ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد پھر خود ہی فرمایا کہ اگراز دنیا جب علم پر غالب آ جائے تو پھر دین کا موقع اللہ چھلیتا ہے طلبہ اچھی طرح آئین دین میں دیکھ لیں کہ انہوں نے جو علم اور دین پڑھا ہے اس میں تو انبیاء اور مرسلین مقتدہ ہے اس میں تو مالداران مقتدہ نہیں ہے تو بہت زیادہ مال کمانے کی فکر کرنا ہے اس لیے کوئی آجت نہیں میں جب حرمین جاتا ہوں تو وہاں جو واقف دوست ہیں محسنین ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دے آپ کے مدرسے کے لیے کام ہو جائے گا تو میں ان سے کہتا ہوں مدرسے کے کام یہ ہے کہ میں کعبے کا تواف کر کے دعا مانگو اور باجمات نماز پڑھو ابتدائی صفوں میں آ کے جس طرح میری توفیق اور صحت اجازت دے دی باقی مدرسہ میرا پاکستان میں ہے اور پاکستان کے مسلمانوں میں اتنے جذبہ اور غیرت ہے کہ وہ بہترین تعاون کرتے ہیں اور مجھے ضرورت نہیں ہے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ مقام دے کہ میں یہاں کعبہ اور بسجد نبوی آ کے یہاں کے لوگوں میں بارڈ دوں ان سے لینا نہیں ہے دینا ہے انشاءال بڑے اعرام ہے تو مجھ سے ایک نے پوچھا بہت زیادہ مالدار اور میں نے کہا حدیث شریف پڑھنی ہے تم نے الگناو غینا نفس دل مالدار رکھنا پڑتا ہے پختوں کیوں ہی غریب خدا ہے کہ انہوں دلس چاہتے ہیں فقیری اور غریبی تو آتی رہتی ہے لیکن انسان کو غیرت اور استقامت کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے پہنگ vote دینا چاہتے ہیں دینا چاہو crد تا عشق تاگید موسیقی